ناظرین ڈراما سیریل سکون کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شانزی اور ہمدان کے زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اینہ کو لگتا ہے کہ وہ اس ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے اس لیے وہ ہمدان سے کہے گی کہ آپ شانزی سے شادی کر لیں میں نے اپنا مندوبست ہوسٹل میں کر لیا ہے میں یہاں سے چلی جاؤں گی ہمدان اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ اینہ اس گھر کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہے اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ہمدان شانزی کے شاد شادی کر لیں وہ نہیں چاہتا کہ اینہ اسے چھوڑ کر جائے کیونکہ وہ اینہ کو پسند کرنے لگا ہے مگر اینہ ہمدان پر آئیوی ہر مسئیبت کا خسروار اپنے آپ کو سمجھتی ہے اس لیے وہ ہوسٹل شفٹ ہونا چاہتی ہے مگر ہمدان کبھی بھی اسے اس بات کی اجازت نہیں دے گا شانزی کے والد شانزی کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو جائیں گے اور ہمدان کے پاس آ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑیں گے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو یہ دیکھ کر اینہ بہت پریشان ہو جائے گی اینہ ہمدان کو یہی مشورہ دے گی کہ اسے شانزی کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے لیکن کبھی بھی شانزی کو میرے اور اپنے رشتے کے بارے میں نہیں بتائیں گے مگر ہمدان ایسا کبھی بھی نہیں چاہتا ہمدان تو یہ چاہتا ہے کہ اگر شانزی اس کے زندگی میں آئے تو اسے اس کے ماضی کی ساری حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح اور کن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے دوسری طرف شانزی کا باپ ہمدان سے کہے کر کہ اگر میری بیٹی کی خوشیاں بزار میں بک رہی ہوتی تو میں ساری دورت لٹا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا اور اس کے لئے خوشیاں خرید لیتا اس کی خوشی صرف تم میں ہیں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ میری بیٹی سے شادی کر لو شانزی کے والد جیسے ہی گھر واپس آئیں گے تو شانزی کے ماں ان سے پوچھے گی کہ کہیں آپ ہمدان سے بات کرنے اسے منانے اس کے گھر تو نہیں کہتے تو یہاں پر شانزی کا باپ یہ بول دیکھا گئے کہ میں اتنا گرہ ہوا بھی نہیں ہوں کہ اپنی بیٹی کے لئے بھیک مانگتا پھروں ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ شانزی ہمدان اور اینہ کے رشتے کے بارے میں جان کر کیا ہمدان سے شادی کر لے گی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ